من ذکرن او انسا وہ مرد ہو یا عورت ہو فلا نحیے یا نہ ہو حیاتن تیبہ عجر بھی ایک ہے جزا بھی ایک ہے سواب بھی ایک ہے سزا بھی ایک ہے وہ دونوں برابر ہیں ایڈوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا حق ہے تو وہ مرد کا اور عورت کا یہ بھی تھوڑا سا فرمائیں کہ اسلام میں دونوں کے لیے برابر ہے جی سر طلب العلم فریضتن علا کل مسلم و مسلم علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں پر واجب ہے تو حصول علم میں بھی دونوں کو برابر قرار دیا ہے یہ فرمائیے کہ سورہ نساء میں ہے کہ اے لوگو اللہ سے ڈرو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے تو یہاں پہ تو ہمیں برابری نظر آتی ہے کہ مرد بھی اسی جان سے ہیں عورت بھی اسی جان سے ہیں ادھر سورہ بکرا میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مردوں کو ایک درجہ خواتین پر حاصل ہے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ کون سا درجہ ہے جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موضوعات اور یہ گفتگو اتنی ہی قدیم ہے جتنی شاہرہ حیات پر انسانی قافلوں کی تاریخ قدیم ہے تاریخ میں انسانی قافلے آگے بڑھتے رہے مرد و زن دونوں اصناف ایک دوسرے کے ساتھ چلتی چلی آئی ہیں تو یہ سفر جاری رہنا ممکن ہوا اور کسی دور میں بھی یہ تصور نہیں رہا کہ تنہا کسی ایک سنف کے ذریعے سے یہ سفر آگے بڑھ سکتا ہے یا جاری رہ سکتا ہے مرد و زن دونوں کا وجود اس زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے لازم و ملزوم ہے ایک سنف جتنی ضروری ہے دوسری سنف بھی اسی تناسب سے اس کی ضرورت ہے خالق کائنات نے قرآن کریم میں انسانی شرف کے اعتبار سے مرد و زن کو یقصہ قرار دیا ہے اور قرآن کریم کی متعدد آیات اس کی نشاندہی کرتی ہیں تصدیخ کرتی ہیں جیسا کہ سورہ مبارک روم میں غالباً آیت نمبر اکیس ہے اس خالق کائنات کی عظمت کی نشانیوں میں سے ہے البتہ عظمت کا لفظ یہاں نہیں یہ ہم معنی میں بیان کرتے ہیں و من آیات ہی اس کی نشانیوں میں سے ہے یعنی عظمت کی نشانیوں میں سے ان خلق لکم اس نے تمہیں پیدا کیا من انفسکم ازواجن مرد اور عورت کو زوج کی صورت میں پیدا کیا یعنی وہی بات جو سورہ مبارکہ نسا میں من نفس مواحدہ یعنی ان کی جن سے ایک ہے لِتَسْقُنُوا إِلَيْهَا تاکہ ایک دوسرے کے لیے سرمایہ تسکین قرار پائیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً جَعَلَ قرار دیا بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان مَوَدَّتًا وَرَحْمَةً مَوَدَّت یعنی رشتہ محبت اور رحمہ یعنی رحمت و رعفت اس میں کہیں کوئی برتری نہیں کہیں کوئی کمتری نہیں یعنی دونوں برابر ہیں جہاں پر حتی کہ جو قرآن کریم میں کہا گیا اس سے بھی مراد اس میں بھی جو مراد ہے اگرچہ اس میں تفاصیر بے شمار ہیں اور اہل دانش و بینش نے بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو کی ہے کتابیں لکھی گئی ہیں تفاصیر میں تفسریں کیے گئے ہیں اور بہت سے پہلو بیان کیے گئے ہیں بہت سے استفادے کیے گئے ہیں آیت کے اس حصے سے وہ بھی ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن اس میں مسئلہ منجمنٹ کا ہے بلکو ٹھیک یعنی مرد پیش قدم ہے عورت سے انتظامی امور میں بلکو ٹھیک کیونکہ جو مزاجی مسائل ہیں جو نفسیاتی مسائل ہیں جو جسمانی ساخت ہے جو طبیعت کی نذاکت ہے اس کے پیش نظر جب فرائز کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو پھر مرد و زن کے حقوق و فرائز میں حقوق تو ایک جیسے ہی ہیں یعنی جس کی جیسی ذمہ داریاں ہیں اس کی مطابق اس کے حقوق ہیں اس سے مطابقت رکھتے ہیں اس میں جب فرائز کی تقسیم ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ خاتون اس کی جسمانی ساخت کیسی ہے وہ سرد و گرم حالات کو سہنے میں کس قدر مقابلہ کر سکتی ہے اور مرد کی جسمانی ساخت کیسی ہے اس کے مطابق جو لوگوں نے اس کی بازنے ترجمے میں کہا کہ مردوں کو خواتین پر برطری یا فوقیت حاصل ہے تو اس کے بارے میں ہمارے علماء تفسیر نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ قوام کا معنی ہے یعنی عورتوں کا قیوام مردوں کی وجہ سے ہے یعنی مرد عورتوں کے نانو نفقے کے ذمہ دار ہیں ان کو فراہم کرنے کے ان کو بہم پہنچانے کے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے محافظ و پاسمان بھی ہیں کیونکہ عورت سنف نازک ہے سنف نازک ہونے کی وجہ سے اس کو حفاظت کی ضرورت ہے پروٹیکشن کی ضرورت ہے تحفظ کی ضرورت ہے تو مرد وہ تحفظ بھی فراہم کرتا ہے اور سنف نازک ہی ہونے کی وجہ سے یہ جو پیسہ جنریٹ کرنا کمانا محنت کرنا مشرقت کرنا یہ انتظامی معاملات جو ہیں یہ تمہیں سمجھ آتے ہیں جیسے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے کہ تمام لوگ آدم کی اولاد ہیں بلکل تو برابر ہیں اس میں کلوکم من آدم کلوکم من تراب جی جی سب کے سب مٹی سے ہیں سب کے سب اولادی آدم ہیں اور آدم مٹی سے بنے تھے لیکن ملک میں ہم دیکھیں تو ظاہر ہے اس کا انتظام چلانے کے لیے ہم میں ایک صدر ہے ایک وزیراعظم ہے اس کے نیچے اسی طرح انتظامی ایک ڈانچہ ہے پورا تو یہ تو ضروری ہے میرے خیال میں انتظامی لحاظ سے اس کا سمجھ آتی ہے انتظامی اعتبار سے تو جو قرآن کریم میں قطعاً مرد اور عورت کے بارے میں کہیں پر کوئی تفریق رواہ نہیں رکھی گئی حتیٰ کہ جو آیات عورت اور مرد کے حقوق سے متعلق نہیں مثلاً اہل ایمان کے بارے میں جیسے مَنْ عَمِلَ صَالِحَ مَنْ عَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَ وَهُوَ مُؤْمِنُن فَلَنُحْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا تم میں سے جو بھی ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے من ذکرن او انسا وہ مرد ہو یا عورت ہو فَلَنُحْيَ يَنَّهُ حَيَاتًا تَيِّبًا عجر بھی ایک ہے جزا بھی ایک ہے سواب بھی ایک ہے سزا بھی ایک ہے وہ دونوں برابر ہیں ایڈوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بہت بڑا حق ہے تو وہ مرد کا اور عورت کا یہ بھی تھوڑا سا فرمائیں کہ اسلام میں دونوں کے لیے برابر ہے جی سر طلب العلم فریضتن علا کل مسلمم و مسلمہ علم کا حاصل کرنا مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں پر واجب ہے تو حصول علم میں بھی دونوں کو برابر قرار دیا ہے اور پھر اگلا مرحلہ جائداد کی تخصیم کا ہے تو اس میں عورت کو جتنا اسلام نے نوازا ہے اس کا اگر صحیح طرح سے جائزہ لیا جائے تو پھر محسوس ایسا ہوتا ہے حالانکہ اسلام نے تو ایک عادلانہ قانون پیش کیا ہے اور اہل علم و دانش کے نزدیک انسانی معاشروں کے لیے ایک عادلانہ قانون کی ضرورت پر زور بھی دیا گیا انسانی معاشروں اور حیوانات کے جمگھٹوں میں وحی قانون کی حکمرانی ہی مابحل امتیاز قرار دی جاتی ہے تو خالق کائنات ہی ہے جو انسانی فطرت کی ساخت کو جانتا بھی وہی ہے اس کی مسئلہتوں سے باخبر ہے اس کی مقتضیات سے آگا ہے اور عادل ذات بھی اسی کی ہے نفع و ضرر سے بالہ تر بھی وہی ہے تو پھر وہی صحیح قانون پیش کر سکتا ہے تو خالق کائنات میں جو قوانین وضع کیے ہیں ان میں جیسا کہ میں نے گزارش کیا کہ جب مرحلہ ایمان میں انسان کو داخل کرنا چاہا تو مرد و ذن کو برابر قرار دیا جب رشتہ ازدیواج میں منسلک کرنے کی بات کی یا اس کے فلسفے کو بیان کیا تو وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اس جذبہ لطیف کی نشان دہی کی کہ اس میں کوئی غیز و غضب یا اس میں کوئی سختی یا اس میں کوئی حکمرانی یا اس میں کوئی فرمان روائی یا اس میں کوئی برتری نہیں بلکہ محبت ہے مبدت ہے رعفت ہے رحمت ہے اور سرمایہ تسکین ہے ایک دوسرے کے لئے اس کے بعد طلب علم کا مسئلہ جب بیان کیا تو طلب العلم فریضت على کل مسلم و مسلمہ جب جزا و سزا کے قانون کو بیان کیا تو من ذکرن او انسا مرد ہو یا عورت ہو برابر قرار دیا جب تقویٰ اور بارگاہ خداوندی میں بلندی درجات کی بات کی تو ان اکرامکم انداللہ اتقاکم خدا کی بارگاہ میں تم میں سب سے زیادہ بلندر اور صاحب تقریم وہ ہے جو عمل کے اعتبار سے زیادہ پاکیزہ ہو جو با تقویٰ ہو پرہزگار ہو اور اس کے بعد اب اگلا مرحلہ جو آپ نے بیان کیا اسلام میں خواتین جو صدر اسلام میں گزری ہیں ان کو اسی طرح سے تعلیم دی گئی جس طرح سے بلکہ جب وہاں پہ کلاسز ہوتی تھی اور خود سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات آپ خود بنفس نفیس تشریف لاتے تھے تو مکس گیدرنگ سے خطاب فرماتے تھے صحیح اور ان کو بھی اسی طرح سے ایڈوکیٹ کیا جاتا تھا خواتین کو جیسے مردوں کو صحیح ایون بیعت کے لیے بھی ان کے لیے بیعت بھی کرتے رہے جہاد کے لیے جہاد مرد کے باجب کیا گیا لیکن خواتین کے خدمات جو تھے وہ کھانا پکانے میں زخمیوں کی مرہم پٹی میں اور جتنے بھی امور انجام دیے جاتے ہیں کوئی ایک سپیشل دن بھی مقرر فرمایا ان کے لیے جی بے شک جی جی جی